اسلام علیکم ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسا کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں ایک مدصر جو ہے وہ حریم کو اپنی ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخرکار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بہت تمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدصر کہتا ہے کہ آپ لیز ان سے تمیزے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہے اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی سارے خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہے وہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر رہی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اسے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ سکے فیض کے موں سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ بھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ ششتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم گائز ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدصر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدصر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سویسلے میں یہاں پر رہی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوٹ سکے فیض کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جوٹ کھولتے ہوں اور دھوکی اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا ہے فیض کی ماں بہت منٹے کرتی ہیں لیکن سلمائی ششتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل بڑھنے ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کہہ لیے ہوں بیل آئیکنز وہ بیسکرائی دیجئے گا تاکہ ہاں نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی سارے خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلوئیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلوئی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیض کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ بھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیز کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمای ششتے کے لیے راضی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم گرس ورکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیوں بیل آئیکن جو بیسکر دی جائے گا تاکہ ہاں نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیز کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیز اور فیز کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیز کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیز کی ماں جو ہے وہ فیز کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیز بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلوئیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلوئی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیز کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیز اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیز کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیز کی ماں کو اور فیز کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میرے جھال میں پہنچ جاتا فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ ششتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم گرس ورکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسورڈ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیوں بیل آئیکن زب پیسکر دیجئے گا تاکہ ہاں نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سویسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوٹ سکے فیض کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیض کی ماں بہت منٹے کرتی ہیں لیکن سلمائی ششتے کے لیے راضی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں السلام علیکم قرؑز وریکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوڈ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نہیں ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کرلے ہوں بیل آئیکن زبو پر اسکر دیتے گا تاکہ ہاں نیا آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخرکار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخرکار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی جو ہے وہ ہو شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہے وہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسی لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیض کے موں سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ بھولتے ہوں اور دھوکی اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمای ششتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم بیکٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوارڈ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں قائلی چینل کو سبسکرائب کر لیں حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے تمیزی بھی کرتی ہے جس پر متسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتا ہے تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی سارے خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر رہی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ سکے فیض کے مو سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میرے جھال میں پہنچ جاتا ہے فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ ششتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم غیرز ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدصر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدصر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتا ہے تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر رہی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جوٹ سکے فیض کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچا فیز کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمای ششتے کے لیے راضی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم قرآلہ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیز کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیز اور فیز کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیز کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میری ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیز کی ماں جو ہے وہ فیز کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتا ہے تو یہ منہوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی سارے خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح جو ہے وہ ہو شروع ہو جاتا ہے تو فیز بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہے وہ کسی امپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک امپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیز کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیز اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جو سکے فیز کے مو سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیز کی ماں کو اور فیز کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منا کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جوٹ بھولتے ہوں اور دھوکی اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیز کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمای ششتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جلتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم بیکٹو میں چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نہیں ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیے ہوں بیل آئیکن زبو پر اسکر دیجئے گا تاکہ ہاں نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے تمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میری ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتا ہے تو یہ منہوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاہ جو ہے وہ ہو شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہے وہ کسی امپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک امپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ سکے فیض کے مو سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلحے کی ماں جو ہے وہ دلحے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ کھولتے ہوں اور دھوکی اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میرے جھال میں پہنچ جاتا ہے فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ اسشتے کے لیے رازی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں اپسورٹ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن زبو پر اسکر دیجئے گا تاکہ ہاں نئے آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلوئیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر رہی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلوئی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیض کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیز کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں السلام علیکم قرآن وریکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیوں بیل آئیکن سے وہ بیس کر دی جائے گا تاکہ ہاں نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیز کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیز اور فیز کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیز کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیز کی ماں جو ہے وہ فیز کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیز بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلوئیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلوئی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیز کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیز اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیز کے موں سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیز کی ماں کو اور فیز کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ بھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیز کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جلتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم گرس ویڈیو بیکٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیوں بیل آئیکن زب پر اسکر دیجئے گا تاکہ ہاں نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیز کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیز اور فیز کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیز کی ماں جو ہے وہ حریم سے تمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیز کی ماں جو ہے وہ فیز کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتا ہے تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیز بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیز کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیز اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیز کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیز کی ماں کو اور فیز کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو اور جس کے خاندان والے جوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتے ہیں فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ ششتے کے لیے رازی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بدتمیزی بھی کرتی ہے جس پر متصر کہتا ہے کہ آپ پلیس ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہے وہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر رہی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسی لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ سکے فیض کے موہ سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری چھال میں پہنچ جاتا فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمای ششتے کے لیے راضی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم قرآنز ویلکم بیک ٹو میر چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوٹ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائن یہ چینل کو سبسکرائب کہہ لے ہوں بیل آئیکنز ویلکم بیسکرائی دی جائے گا تاکہ ہاں نیا آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بدتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی ہے تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح جو ہے وہ ہو شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہے وہ کسی امپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک امپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیض کے موں سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہے وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ بھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیز کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلیے جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جلتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کمار کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو تو وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کہاں یہ چینل کو سبسکرائب کر لیوں بیل آئیکن زب پر اسکرائی دیجئے گا تاکہ ہاں نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیز کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیز اور فیز کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیز کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیز کی ماں جو ہے وہ فیز کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتی تو یہ منحوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح شروع ہو جاتا ہے تو فیز بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیز کو بڑھاتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیز اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جننے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسے لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جھوٹ سکے فیز کے موں سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیز کی ماں کو اور فیز کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیوں جو ہیں وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لیے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو اور جس کے خاندان والے جوٹ کھولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری جھال میں پہنچ جاتا فیض کی ماں بہت منٹے کرتی ہیں لیکن سلمائی ششتے کے لیے راضی نہیں ہی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتہ جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں السلام علیکم قرآلیکم بیک تو میرے چینل آدمی آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ ہاں نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ ہم لوگ اس ٹرامی میں دیکھ رہے ہیں کہ مدسر جو ہے وہ حریم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیض کے سسٹر کی شادی میں اور وہاں پر جب فیض اور فیض کی ماں حریم کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار حریم یہاں پر کیا کر رہی ہے جس پر فیض کی ماں جو ہے وہ حریم سے بتتمیزی بھی کرتی ہے جس پر مدسر کہتا ہے کہ آپ پلیز ان سے تمیز سے بات کیجئے یہ میری سیکٹری ہیں اور یہ میرے ساتھ ہر معاملے میں کہیں بھی جا سکتی ہے فیض کی ماں جو ہے وہ فیض کو کہتی ہے کہ آخر کار جب بھی ہمارا خوشی کا کوئی موقع آنے لگتا ہے تو یہ منہوس لڑکی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے جس کے بعد جب ان کی نکاح جو ہے وہ ہو شروع ہو جاتا ہے تو فیض بھی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں یہ جو ہے وہ وہ کسی ایمپلائیمنٹ کے سلسلے میں یہاں پر آئی ہیں یہ ہماری ایک ایمپلائی ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جس پر اس کی ماں فیض کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو فیض اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ایک ایسی لڑکی ہے جہاں بھی جائے گی وہاں کا سب کچھ تباہ کر دے گی اسی لئے تم اسے طلاق دے دو کیونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ سکے فیض کے مو سے جیسے ہی طلاق جو ہے وہ نکلنے لگتی ہے تو اس پر وہاں پر ان کی کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور فیض کی ماں کو اور فیض کو بتاتا ہے کہ پولیس نے ہمارے دونوں کمپنیوں پر چھاپا مارا ہے اور دونوں کمپنیاں جو ہے وہ سیل کر دی گئی ہیں اب پولیس یہاں پر آ رہی ہے جب سب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو دلہے کی ماں جو ہے وہ دلہے کو جو ہے وہ اس نکاح کے لئے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے کرپ اور دھوکے باز ہیں انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ نہیں بتایا میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جس کے خاندان والے جھوٹ بولتے ہوں اور دھوکے اور مکار ہوں وہاں پر پولیس بھی میری چھال میں پہنچ جاتا فیض کی ماں بہت منتے کرتی ہیں لیکن سلمہ اس ششتے کے لئے راضی نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر نکاح سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کو جب یہ سب پتا جالتا ہے تو وہ یہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں